موسیقی دوستوں کا جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہوگا اور وقتاں فوقتاں ان تک ہماری ویڈیو کو نوٹفکیشن پہنچتا بھی ہے اور وہ اسے مستفید بھی ہوتے ہیں آج اب بات کریں گے جی لیک شور سٹی کے حوالے سے جس طرح اس وقت مارکیٹ میں سب سے زیادہ جس پروجیکٹ کی مانگ ہے وہ لیک شور سٹی ہے آپ فیس بک پہ جائیں آپ یوٹیوب پہ جائیں انسٹراغرام پہ جائیں ٹک ٹاک پہ جائیں آپ کو صرف ایسا ایک پروجیکٹ اس ڈیڈ مارکیٹ میں لیک شور ہی ملے گا جو اس وقت ہر بندہ اس کے مطلق پوچھتا ہے ہمیں ہر روز کالز بھی آتی ہیں ہر روز بوکنگ بھی ہوتی ہیں الحمدللہ اس کی رزن کیا ہے ایک بندے کا سوال تھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لیک شور سٹی ہمیں پرافٹ دے گا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پرافٹ دے گا اس کی سب سے بڑی رزن جو ہے جو میں کہتا ہوں آپ دوزار سترہ سے دوزار چوبیس تک ہمارے پاس بہت سی سوسائٹیز آئیں اب ان سوسائٹیز کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھیجن ڈیلر کو بلایا یہ بھیجن سو فائلیں لے جائیں دوسرے ڈیلر کو بلایا یہ سو فائلیں لے جائیں اب سوسائٹی کو پیسہ مل رہا ہے لیکن وہ سو فائلیں دو سو فائلیں پانچ سو فائلیں جب مارکیٹ میں جاتی ہے تو مارکیٹ میں اس کی ٹریڈنگ ہوتی ہے ٹریڈنگ میں آپ پرافٹ پہ نہیں لا سکتے لیکن لیکشور سٹی نے ان ساری چیزوں سے سبق یہ سیکھا کہ ہم اوپن فائلز نہیں نکالیں گے ہم جینور بندے ڈونڈیں گے جو اس پروجیکٹ کی انسٹالمنٹ دیں گے جو اس انسٹالمنٹ سے ہم اپنے پروجیکٹ کو چلائیں گے اب پرافٹ کس طرح ہوگا اب سوسائٹی کہتی ہے لیکشور سٹی کہتی ہے کہ ہم اس کو دست اگست کے بعد اس ریٹ کو بند کر دیں گے ویسے دست جولائی رکھا ہوا تھا یہ ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ صرف ایک مہنا میں دے دیں دست اگست کے بعد یا چودہ اگست کے بعد آپ اس کو بے شک نیو ریٹ پہ شفٹ کر دیں اب جو پرانا ریٹ ہے وہ پندرہ ناک روپے ہے نیا ریٹ آئے گا اٹھارہ ناک روپے ہے اب چودہ اگست کے بعد اگر ہمارے پاس کوئی کرس attempting آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے فائل لینی ہے پرانے ریٹ پہ اب پرانے ریٹ پہ مطلب یہ ہے کہ آپ نے پندرہ ناک روپے کا پلاٹ لینا ہے نارمل سوسائٹیز میں یہ ہوتا ہے جب ہمیں کو بندہ کہتا ہے لیں کہ ہم نے پرانے ریٹ میں لینا ہے تو ہم مارکرٹ میں جاتے ہیں اوپن فائل لیتے ہیں اس کا نام فل کرتے ہیں فل کر سوسائٹی میں جمع کروا دیتے ہیں وہ اس کو پرانے ریٹ پہ مل جاتی ہے دینی ہے اس کا فارم فل کرنا ہے فارم فل کر کے ہم نے سوسائیٹی میں جمع کروانا ہے اس کی فائل بن جانی ہے وہ ہو جاتی ہے کلوز فائل اب جس بندے نے بھی اولڈ ریٹ پہ لینا ہے اس نے جو پرانے ریٹ پہ جن لوگوں نے لیا ہوئے ان سے کنٹیکٹ کرے گا کہ آپ نے پندرہ لاکھ روپے کا پلوٹ لیا ہے آپ سیل کرنا چاہتے ہیں تو جس بندے نے پندرہ لاکھ کا لیا ہے وہ پرانے ریٹ پہ تو نہیں سیل کرے گا وہ کہے گا کہ میں نے نیا ریٹ کیا ہے جی اٹھارہ لاکھ روپے وہ کہے گا کہ میں نے دو لاکھ روپے پرافٹ لینا ہے میں تب جا کے سیل کروں گا اب جو لینے والا ہے نیو ریٹ پہ لینے والا ہے وہ کہے گا کہ یار جہاں پہ میں نے اٹھارہ لاکھ دینا ہے میں سترہ لاکھ پہ مجھے مل رہا ہے میں سترہ لاکھ پہ لے جاؤں گا اس طرح اس پالیسی کے ذریعے آپ لیٹ شور میں پرافٹ لے سکتے ہیں اور لیک شور سٹی میں جن لوگوں نے بھی پرانے ریٹ پر بکنگ کروائی ہے وہ پرافٹ میں انشاءاللہ رہیں گے اس کی پالیسیز جو سوسائیٹیز ہمارے پاس آ رہی ہیں چھ سال پرانی جتنی بھی سوسائیٹیز ہیں ان پالیسیز کی وجہ سے اگر وہ ناکام ہوئی ہیں ان پالیسیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں اچھی پالیسی بنائی لی ہے سب سے اچھی جو پالیسی ہے جس طرح کے ملکی حالات آئی ہیں جنہوں نے دو دو لاکھ تین تین لاکھ پانچ لاکھ روپیہ ڈاؤن پیمیٹ رکھی ہے لیکن ان کی سیل نہیں ہو سکی لیکن اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے لیکشور سٹی نے کہا ہے کہ آپ کی جو پہلی انسٹالمنٹ ہے وہ ہی آپ کی ڈاؤن پیمیٹ ہے وہ ہی آپ نے منتلی انسٹالمنٹ دینی ہے کوئی بلون پیمیٹ ہے حالانکہ ایک دیکھتے ہیں نا کہ ایک بندہ اگر پچیز آر کہتا ہے میں پچیز آر دے لوں گا مطلب ہر مہینے میں پچیز آر اس کی انسٹالمنٹ دیتا رہوں گا لیکن جب اس کو پتا چلتا ہے کہ چھٹے مہینے بجان آپ نے ڈیڑھ لاف روپیہ دینا ہے جو آپ کی بلون پیمیٹ ہوگی اس چیز کو بھی انہوں نے مد نظر رکھا اور یہ جو آپ کی بلون پیمیٹ ہے اس کو بھی کارٹ دیا اس کے بعد آچھا کہ بیلٹنگ اماؤٹ آتی ہے جب اس کی بیلٹنگ ہوگی آپ نے اتنے پیسے دینا بیلٹنگ اماؤٹ بھی کارٹ دی گی تو اس وجہ سے لیکشور کی جو پالیسیز ہیں وہ بہت اچھی ہیں اگر آپ بھی اس میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس بھی ایک نادر موقع ہے کہ دس اگست سے پہلے پہلے آپ اس میں انویسمنٹ کریں آپ کے پاس بہت سے آپشن ہیں پانچ مرلا ہے سات مرلا ہے دس مرلا ہے آپ شیڈول دیکھ رہے ہیں ایک کنال کا پلوٹ ہے اور اس میں فارم ہاؤسیز ہے انشاءاللہ فارم ہاؤسیز پہ بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے لیکن آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو لاس نہیں ہوگا دوسرا سائٹ پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو لینڈ کا بڑا ایشو ہوتا ہے کہ جو لینڈ ہوتی ہے وہ کسی فرد وائد کے نام پہ ہوتی ہے جو بھی سوسائٹیز ہیں لیکن یہاں پہ آپ کی جتنی لینڈ ہے وہ کمپنی کے نام پہ ہے کسی ایک بندے کے نام پہ نہیں ہے وہ لیک شور سٹی کے نام پہ ہے اینو سی بھی اپرووڈ ہے اگر سائٹ پہ دیکھتے ہیں ان کا سائٹ آفیس بھی بن چکا ہے آپ ادھر ایک پار کا کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں لیک شور سٹی کے حوالے سے ایک خوشخبری بھی سناؤں گا جسے جن لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے وہ بھی سننا چاہتے ہیں اور جن لوگوں نے اپلائی نہیں کیا وہ بھی سننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے ویڈیو میں آپ کو سب کچھ بتائیں گے جاتے ہوئے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دے بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ جو بھی ویڈیو بنائے ان کا نوٹیفکیشن لازمی آپ تک پہنچ سکے آپ کی بہتتوں اور آپ کے پیار کا بہت بہت شکریہ